اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو امجد عمر اکیڈمی ٹاپک وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اس فی میل ری پروڈکٹیو سائیکل جس کو منسٹرل سائیکل یا منسٹویشن یا پیریڈز بھی کہتے ہیں سٹوڈنٹس فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن میلز میں جو سپرمیٹو جینیسز کا پروسس ہے یہ پوپرٹی یعنی بلوگت پر شروع ہوتا ہے اور تھرو آؤٹ لائف جاری رہتا ہے مکمل پوری لائف جاری رہتا ہے مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا یعنی مرد میں یہ کوئی پیریارڈک ایکٹیویٹی نہیں ہے یہ کوئی انٹرولز میں ہونے والا فانکشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک کنٹینوز ایک کنسسٹنٹ ہونے والا پروسس ہے جو پوپرٹی پر سٹارٹ ہوتا ہے اور تھرو آؤٹ لائف تل ڈیتھ جاری رہتا ہے فی میلز میں یعنی ہیومن فی میلز میں یہ پروسس یوں نہیں ہوتا یہ پیریارڈک ہوتا ہے یہ پیریئڈز کے بعد ہوتا ہے یہ ایک سائیکلک ایکٹیویٹی ہے یہ ایک پیریارڈک ایکٹیویٹی ہے جو ٹونٹی ایٹھ ڈیز کے بعد ریپیٹ ہوتی ہے فی میل ریپروڈکٹیو سائیکل یا مینسٹرول سائیکل یا مینسٹریویشن میں ٹونٹی ایٹ ڈیز یعنی ایک منت کے بعد پیریئڈز ہوتے ہیں فی میلز کو مینسز ہوتے ہیں ہوتی ہے اور یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے بیسیکلی یہ جو سائیکلک ایکٹیویٹی ہے یہ پیچوٹری گلینڈ کے جو گونیڈو ترافک ہارمون ہیں جن کو گونیڈو ترافنز یا گونیڈو تراپنز کہتے ہیں گونیڈو تراپنز مین وہ ہارمونز جو پیچوٹری پیدا کرتا ہے لیکن وہ کنٹرول کرتے ہیں گونیڈز کو یعنی سیکس گلینڈز کو گونیڈو ٹرافک آرمون یا گونیڈو ٹراپنز اس میں FSH ہے اس میں LH ہے پرولیکٹن ہے ان کو گونیڈو ٹراپنز کہتے ہیں تو یہ جو گونیڈو ٹراپنز ہے یعنی FSH فولیکل سٹیمولیٹنگ آرمون اور LH لوتینائزنگ آرمون یہ کنٹرول کرتے ہیں فیمیل ریپرڈکٹیو سائیکل یا منسٹرول سائیکل کو بسیکلی یہ سائیکل پورا جو ریپرڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے فیمیلز میں اس میں چینجز آتی ہیں اووریز کے اندر بھی چینجز آتی ہیں جن کو اوویرین سائیکل کہا جاتا ہے اور یوٹرس یعنی ووم کے اندر بھی چینجز آتی جن کو یوٹرائن سائیکل کہا جاتا ہے تو بیسیکلی یہ دو سائیکل ہیں جن کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے اوویرین سائیکل which takes place in the ovary structural functional changes in the ovary takes place under the influence of گونیڈو ٹراپنز گونیڈو ٹراپنز کے زیرے اثر اووریز کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو اوویرین سائیکل کہا جاتا ہے اور گونیڈو ٹراپنز کے زیرے اثر یا ایسٹروجن اور پروجسٹران ہارمونز جو کہ اووری اور کارپس لوٹیم پیدا کرتی ہیں ان کے زیرے اثر جو یوٹرس میں چینجز آتی ہیں ان کو یوٹرائن سائیکل کہا جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس گونیڈو ٹراپنز میں آپ کو بتا چکا ہوں پیچو ٹری دہ انٹیریر لوب آف پیچو ٹری ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو کہ گونیڈز یعنی اووریز اور یوٹرائن یوٹرس کو کنٹرول کرتا ہے ان کو گونیڈو ٹراپنز کہتے ہیں یہ تین ایپ کو میں نے بتایا ایف ایس ایچہ ایلیچ اور پرولیکٹن ایف ایس ایچ اچھا اس کی مختلف سٹیجز ہیں یہ جو میں نے ٹیبل بنایا اس میں میں نے بتایا کہ یہ اووریین سائیکل ہے اور یہ یوٹرائن سائیکل ہے اووریین سائیکل میں پہلی فیز فولیکیولر فیز ہوتی ہے اووری کے اندر فولیکلز ڈیویلپ ہوتے ہیں یہ اووری ہے جب ایف ایس ایچ پیدا ہوتا ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ آرمون انٹیریر پیچو ٹری سے بیسیکلی گونیڈو ٹراپن ریلیزنگ فیکٹر ہائپو تھیلمس سے آتا ہے انٹیریر پیچو ٹری گلینڈ کے پاس اور وہاں سے جی این ایچ یعنی گونیڈو ٹراپن آرمون پیدا ہوتے ہیں جو آکے اووری کو انڈیوز یا سٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ یہ فولیکل ڈیویلیمنٹ سٹارٹ کرے یہ جو ایف ایس ایچ ہے اس کا نام بھی اسی مناسبہ سے ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ آرمون تو اووری کے اندر یعنی دونوں اووریز کے اندر ہر منت کے سٹارٹ پہ مینسٹویشن کے بعد سیورل فولیکل ڈیویلپ ہونا شروع کرتے ہیں سٹوڈنٹس فولیکل سمجھ لیں ایک اوورم ہے جو ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اس کے اردگرد ڈیفرنٹ پروٹیکٹیو اور نرشنگ سیلز ہیں جن کو فولیکل سیلز کہتے ہیں اور اس پورے سٹرکچر کو فولیکل کہتے ہیں اس کی مختلف سٹیجز ہیں پریمری فولیکل سکینڈری فولیکل ترشری یا گرافین فولیکل ترشری سٹیج پہ اس میں سے اوورم ریلیز ہوتا ہے اب یہ جو اوورم ہے اس کے اندر میاسس ہو رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ اوور گونیم ہوگا جس کو اوورم مادر سل یا ایگ مادر سل کہتے ہیں جو کہ ایک ڈیپ لائٹ سل ہے وہ دیفرنشیئٹ ہو جائے گا وہ سپیشلائز ہو جائے گا اور اس سے بن جائے گا پریمری فولیکل یا پریمری اوورسائٹ جو کہ ڈیپ لائٹ ہے یاد رہے پریمری اوورسائٹ میں میاسسس 1 ہوگی میاسسس 1 کے بعد سکینڈری اوورسائٹ بنے گا یہ سکینڈری اوورسائٹ کی شکل میں ہی ریلیز ہو جاتا ہے فولیکل اور اوورسائٹ کو مکس اپ نہیں کرنا پریمری فولیکل سکینڈری فولیکل ترشری فولیکل فولیکل اس پورے سٹرکچر کو کہہ رہے ہیں جس میں اوورسائٹ جو ڈیویلپ ہو رہا ہے جس میں میاسسس ہو رہی ہے اور باہر ڈیفرنٹ پروٹیکٹیو نرشنگ سیلز ہیں جو فولیکلر سیلز کہلاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فولیکلر فولیڈ بھی ہے یہ جب ریلیز ہوتا ہے تو یہ سکینڈری اوورسائٹ ہوتا ہے آپ کو ایک بات یہ انترین نشین رکھنی چاہیے کہ ہیومن فیمیلز برت سے پہلے ان میں تمام اوور جنہوں نے لائف ٹائم یعنی اس فیمیل کی لائف میں مچھی اور رونا ہوتا ہے ان میں میاسسس ون سٹارٹ ہوتی ہے اور پروفیز ون میں ایریسٹ ہو جاتی ہے سٹاپ ہو جاتی ہے روک دی جاتی ہے اور اس کو میارٹک ایریسٹ کہتے ہیں یہ فیمیل کی پوبرٹی تک رہتا ہے جب ایک فیمیل پوبرٹی کو پہنچتی ہے بلوگت کو پہنچتی ہے ایڈلٹ ہوتی ہے تو ہر منت سیورل جو اوور سائٹس ہیں وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہوتے ہیں یعنی ان کا میارٹک ایریسٹ بریک ہوتا ہے سیورل کئی لیکن ان میں سے صرف ایک دونوں اووریز میں سیورل اوور سائٹس ڈیویلپ ہونا شروع ہوتے ہیں باقی جو ہیں ان کو ان کو جو ہے فولیکیولر ایٹریسیا اس کو کہتے ہیں فولیکل ایٹریسیا یعنی جو ایک فولیکل کے علاوہ باقی فولیکل ہیں انہیں ڈی جنریٹ یا بریک کر دیا جائے گا انہیں ڈیویلپ نہیں ہونے دیا جائے گا جبکہ ایک سنگل فولیکل کو مچیور فولیکل میں گرافین فولیکل میں گراف جی آر ڈبل ایف گرافی ایک سینٹسٹ کناہ میں اس کے نام سے گرافین فولیکل یعنی ترشری فولیکل اس کو ڈیویلپ کیا جائے گا تو باقی جو ہیں وہ ایٹریسیا میں سے گزر کے ختم ہو جائیں گے جب اووم ریلیز ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک گلائیکو پروٹینز کی بنی ہوئی ٹرانسپیرنٹ لیئر ہوتی جس کو زونا پیلوسیڈا کہتے ہیں زونا پیلوسیڈا یہ بیسیکلی اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ سیلز ہیں جن کو کرونا ریڈیئٹا کہتے ہیں بیسیکلی ایگ یا اووم یا جو سکینڈری اوو سائٹ ہے اس کے ارد گرد کیوملس اوو فورس دیس سرے سیلز ہوتے ہیں جن کی انرموسٹ لیئر جو ہے وہ کرونا ریڈیئٹا کہلاتی ہے یہ اووم سائٹ کو پروٹینز مہیا کرتا ہے جو اسے پروٹینز ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ اسے مہیا کرتا ہے دوسری سٹیج جو ہے وہ ہے ایسٹروجن اووری جو ہے جب اس کو ایف ایس ایچا کے سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ یہ فولیکل ڈیویلیمنٹ سٹارٹ کرے تو یہ ایک تو فولیکل ڈیویلیمنٹ شروع کرتی ہے ساتھ میں ایک ہارمون پیدا کرتی ہے ایسٹروجن یاد رکھنا ہے اووری ایسٹروجن پیدا کرتی ہے یہ ایسٹروجن دو کام کرتا ہے ایک یہ ایف ایس ایچ کی پروڈکشن سٹاپ کر دیتا ہے انہیبٹ کر دیتا ہے روک دیتا ہے دوسرا یہ یوٹرس میں جاتا ہے اور یوٹرس کی جو انر لائننگ ہے انڈو میٹریم اس کی تھکننگ سٹاٹ کر دیتا ہے اس کو تھکن اس کو تھکن کرنا سٹاٹ کر دیتا ہے اس کو ویسکولرائز کرتا ہے اس کے اندر بلڈ ویسلز کی ڈیویلیمنٹ سٹاٹ ہو جاتی ہے جو ادھر اووم ڈیویلیمنٹ ہونا شروع ہوئے وہ جب اوویلیشن سے وہاں سے ریلیز ہوگا تو وہ فرٹیلائز ہوگا اسے زائیگور then ایمبریو بنے گا اور ایمبریو کی انپلانٹیشن کنسپشن جس کو کہتے ہیں پریگننسی ہوگئی ہے وہ ہوترس میں ہوا کرتی ہے تو ہوترس کی جو انرموس لائننگ ہے جس کو انڈومیٹریم کہتے ہیں وہ ڈیویلپ ہو جانی چاہیے اس میں بلڈ ویسلز بن جانی چاہیے وہ بلڈ ویسلز جو بعد ازا پلیسینٹا بناتی ہیں اور امبیلیکل کارڈ بناتی ہیں اور ڈیویلپنگ زائیگوٹ ایمبریو یا فیٹس کو نیوٹریانٹس ویسٹ اکسیجن اور کارمن ڈیکسیڈ کا ایکسچینج کروانے میں ہیلپ کرتی ہے یہ پیدا ہوتی ہے تو یہ دوسری سٹیج تھی ایسٹروجن جب پیدا ہو رہا ہے تیسرا اب جب ایسٹروجن بلڈ میں جاتا ہے تو یہ انڈومیٹریم کو انانس کرتا ہے FSH کا لیول ڈیکریز ہو جاتا ہے ایسٹروجن کا لیول انکریز ہو جاتا ہے ان دونوں چینجز کی وجہ سے انٹیریئر پیچوٹری سے LH ریلیز ہوتا ہے لوتینائزنگ ہارمون اس کو فی میلز میں لوتینائزنگ ہارمون ملز میں ICSH انٹرسٹیشل سٹیمولیٹنگ ہارمون کہتے ہیں ملز میں اس کا اور فنکشن ہے فی میلز میں یہ اوویولیشن کروا دیتا ہے release of ovum from the ovary is called ovulation ovary سے ovum کا release ہونا ovulation کہلاتا ہے سٹوڈنٹس یاد رہے یہ developing folicle ہے mature folicle چودھمیں دن جو ہے یعنی جب menses start ہوتے ہیں تو پہلا دن کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد proliferative phrase جب uterus proliferate کر رہی ہے increase کر رہی ہے ادھر سے ovarian cycle میں یعنی ovary کے اندر folicle develop تو چودھمیں دن ovum release ہوتا ہے lh اس کو stimulate کرتا ہے جو کہ anterior pituitary کا ایک ہارمون ہے جو کہ gonadotropin ہے تو ovum release ہو جائے گا ovulation ہو جائے گی ovum release ہونے کے بعد یہ جو folicular cells تھے یہ yellow body بن جاتے ہیں جس کو carpus luteum carpus body اور luteum yellow body یہ دراصل ایک glandular structure بن جاتا ہے جو پروجسٹیران ہارمون secrete کرنا شروع کر دیتا ہے یہ جو پروجسٹیران ہارمون ہے یہ endometrium کو maintain رکھتا ہے برقرار رکھتا ہے اس کی thickening کرتا ہے اس کو مزید vescularize کرتا ہے اس کی development کرتا ہے اسے break off نہیں ہونے دیتا تو یہ carpus luteum اس کو secrete phase بھی کہتے ہیں جس دوران carpus luteum secrete کر رہے کیا پروجسٹیران ہارمون یہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے پیریٹ پیریٹ کے بعد proliferative phase اور اس کے بعد secretory phase سے کیا مراد ہے یہ جو ovary کے اندر carpus luteum بنا ہے جو کہ یلو باڈی ہے اس نے secretion سٹارٹ کر دیا پروجسٹیران ہارمون secrete کرنا شروع کر دیا تو carpus لuteum نے پروجسٹیران پیدا کرنا شروع کر دی اب student female اگر married ہے تو ovum release ہونے کے بعد جب ov duct کے ampoula region میں ہوگا تو sperm آئے گا 9 سے 11 دن sperm ovum وہاں wait کرتا sperm آئے گا egg کے ساتھ ملے گا fertilize کرے گا میں نے جب ovum release ہوتا ہے جب ovulation ہوتی ہے وہ میٹافیز 2 تک میٹافیز 2 کے اوپر جا کے again rest ہو گیا اس کو میٹافیز rest تب break ہوتا جب ovum fertilize ہوتا جب اس کے ساتھ sperm آکے fuse ہوتا اگر sperm fuse نہ ہو تو یہ میٹافیز rest break نہیں ہوگا یہ waste out ہو جائے گا اگر female married نہیں ہے sperm نہیں آئے گا fertilization نہیں ہوگی تو کچھ دن کے بعد ovum release ہو جائے گا ovum کے پیچھے جو carpus luteum ہے یہ degenerate ہو جائے گی اور اس کو بولیں گے carpus albicans albicans white کو کہتے ہیں یعنی carpus yellow body luteum تھی white body بن گئی جس نے progesterone پیدا کرنا بند کر دیا جب progesterone level جو ہی decrease ہوا blood کے اندر تو endometrium وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی تو cell debris blood blood vessels کی breakage اس طرح سے نکل شروع ہو جاتی اس کو بولتے ہیں menstruation جب جس دن menstruation ہوتی اس کو first day count کیا جاتا ہے students مختلف females میں یہ جو cycle ہے 28 days اس میں difference آ سکتا ہے یعنی یہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ارلی age میں یہ زیادہ regular ہوگا جوں جوں age بڑھتی چلے جائے گی اس میں irregularities آنا شروع ہو جائیں گی ایک اور بات جو mal nourishment یعنی ایک female کی nutrition ٹھیک نہیں ہے یا وہ stress میں ہے کسی ذن نہیں یا جسمانی stress میں ہے اس کو تو اس کا disturb ہو جائے گا menstrual cycle یعنی cyclic activity irregular ہو سکتی ہے students جب females ایک خاص age تک پہنچ جاتی ہیں تو وہ banj ہو جاتی banj banj کو menu pass men 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 stop ہو جاتے یہ سارا process رکھ جاتا ہے نہ egg پیدا ہو رہا ہے نہ ovulation ہو رہی ہے اور نہ female pregnant ہو سکتی اس صورت میں estrus cycle mean heat cycle human female جو دوسرے mammals ہیں جیسے گھائے بھینسے بکریاں یا بھیڑے یہ heat پر آتی ہیں اصل میں ovaries کے اندر egg پیدا ہوتا develop ہوتا folicle لیکن folicle کی ovulation نہیں ہوتی egg release ہوتا جب تک female کو physical touch نہ ملے male کی طرف یعنی male female کے ساتھ mating کرے گا وہ physical touch stimulate کرے گا اور تب sperm اسے fertilize کرے جب female میں اگ میچے اور جاتا ہے تو وہ بولتی ہے ہم ایکٹیویٹی جب دوسری female mammals میں ایسا نہیں ہوتا اس میں estrus cycle کہا جاتا students یہ table اگر آپ فاکس کریں تو ovarian cycle میں follicular phase جب follicle develop ہو رہے جب FSH آیا ہے یہاں پہ ہو جاتی ovulation جب lh ovulation ovulation کے یوٹرس کی یوٹرس کی endometrium ثق ہو رہی اور اس کی دوسری سٹیج ہے سیکریٹری سٹیج اب دیکھیں ایک خاص ٹائم تک کرپس لوتیوم پروڈیسٹران سیکریٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگر فرٹیلائزیشن ہوگی ہے پریگنینسی ہوگی ہے فیمیل نے کنسیو کر لی ہے یعنی ایمبریو پریگنینسی پروڈیسٹران لیول بلڈ میں ریکوائر ہوتا ہے اور اس کو کون سیکریٹ کرتا ہے ہیوٹرس سیکریٹ کرتی اگر کسی بھی لیول پہ جا کے سات منس میں ایٹ منس میں برڈیسٹران لیول ڈیکریز ہوا تو مس کیریج ہو جائے گا مس کیریج یہ پیسے پروسس ہے اور ابورشن ایکٹیو جس میں میڈیسٹران یا سرجری کروائے جاتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا ٹاپک تو جب منس ہوتے ہیں یہ 3 to 7 ڈیز تک جاری رہتے ہیں یہ پہلا دن جب منس ہوتے ہیں اس سے کونٹ کرتے ہیں یہ دیکھایا یہ developing folical ہے یا mature folical ovulation اور ریگریسیو کرپس لٹیم بریک ہو گیا یہ اس کے ساتھ یہ منس دی سیکنڈ تھرڈ مطلب 3 سے 7 دن ہو سکتے ہیں پھر اس سے آگے جب اس کی پرویفریشن ہو رہی ہے دن سیکریٹری فیز وین سٹارٹ سیکریٹن پروڈیسٹران اور اس کے بعد جب پروڈیسٹران لیول کم ہوا تو دوبارہ اس نے بریک آف سلف آف ورن آؤ ہو کے سیلز ڈیبری جس میں بلاڈ ویسلز ہیں بلاڈ ہے وہ نکل شروع ہو گئے اس کو کہتے ہیں منس سائیکل سب سے زیادہ چانسز کب ہوتے ہیں پریگننسی کے 14 15 16 17 ڈیز یہ جو ڈیز ہیں یعنی جس دن میں سے دوئے وہاں سے ڈی ون کاؤنٹ کریں گے 14 15 16 17 یہ جو ڈیز ہوتے ہیں یہاں پہ پریگننسی ہونے کے میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ovum is in the oveduct in the ampoula and waiting to be fertilized اس دوران اگر میٹنگ یا کپولیشن ہوتی تو there are maximum chances of fertilization یہ ہمارا ٹاپک تا female reproductive cycle آپ ہماری ویڈیوز کو like ضرور کیا کریں کمنٹ کیا کریں اگر آپ کوئی question یا confusion ہو کمنٹ میں ضرور پوچھیں آپ مارا whatsapp number لے سکتے ہماری خواہش آپ کی help کرنا ہے آپ کو میاری lectures دینا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو یہ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں اللہ حافظ